یہ دیکھیں جی ایک پارسل آیا ہے یہ دیکھیں بڑا والا پارسل دیکھیں اسلام علیکم گائج لو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شکریہ یہاں پہ دیکھیں بھئی سبزیوں کی بوائی جو ہے نا مسلسل جاری ہے یہاں پہ ایک بڑی کیاری بنائی ہے اس میں چارہ کی بوائی کی ہے وہ گائے کے لیے اور ادھر یہ جو ساری جگہ ہے باقی کافی زیادہ بیسے جگہ بنتی ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے سارے سبزیوں کی بوائی کرنی ہے یہاں پہ کوئی پیاز وغیرہ لگائیں گے یہ جو خال بنائے ہیں اس طرح سے لسن کی بوائی تو وہاں پہ ہو چکی ہے یہاں پہ اس طرح سے مٹر وغیرہ اور ٹماٹر وغیرہ لگانا کا پلان ہے تو باقی جو ہم نے پہلے سبزی کی بوائی کی ہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ اگنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ والی جو ساری کھیلیاں ہیں وہاں تک ان پہ مولی کی سبزی لگی ہوئی ہے اور ادھر یہ شلجم ہے یہ کھیلیاں جو ہیں یہ شلجم کی ہیں اور وہاں پہ پالک ابھی کافی سبزیاں رہتی تھیں تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ جگہ بنائی ہے تو یہاں پہ بیس سبزیوں کی بوائی کریں گے سماروالہ دن یہاں پہ لگتی ہے منڈی وہاں سے بیج لے کے آئیں گے اور پھر بوائی کریں گے جلدی آب ہے جلدی آب ہے جلدی آقا جو گوڑی لے کے آئے تھے وہ واپس نہیں کرنی تھی کرایا بن رہا ہے اس کا کام ہمارا ختم ہو گیا ہے تو نواب سویا ہوا ہے ابھی تک یہ پڑی ہے یہ پکڑ اس گوڑی کو لے جاتے ہیں بوڑی ہم نے واپس پہنچا دی ہے اور ادھر امہ جی بھی آگئی ہیں تو میں ابھی امہ جی کو ایک چیز دکھانے والا تھا یہ دیکھیں جی ایک پارسل آیا ہے یہ دیکھیں بڑا والا پارسل دیکھیں درمیانے وزن کا ہے جی تو آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ میں امہ جی کو بھی دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا چیز مگوائی ہے ہاں جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پارسل کو کھولنا سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی پیک انہوں نے اچھا کیا ہے چھوڑی وغیرہ اور کینچی وغیرہ میرے پاس اس ٹائم ہے نہیں اس لیے نا مجھے زور عظمائی کرنا پڑ رہی ہے اس کے ساتھ پیک انہوں نے دیکھیں بڑی پکی گی یہ بھے میرے سے کھل ہی نہیں رہی کھل جا بھائی کھل جا سیم سیم یہ کھل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جناب ابھی تک نہیں آئیڈیا وہ آپ کو کیا ہے نہیں نہیں وہ نہیں ہے یہ کچھ الاغ ہے آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں مزید کھول کے دکھاتا ہوں کیا ہے ہاں 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 زبردست تو یہ میں نے منگوایا تھے اصل میں گملے میں نے سوچا کہ ان کو یہاں پہ رکھیں گے اور ان میں سردیوں والے پھول جو ہے نا وہ پانیری گیندہ وغیرہ اور اس طرح کافی پھول ہوتے ہیں اس طرح سے پہلے بھی ملے لگایا تھے تو وہ ان میں لگائیں گے لیکن یہ کھول نہیں رہا مجھے فسے ہوئے بہت ہیں کیا کیا بھائی انہوں میں یہ ریکھیں جی اتنے سائز کا یہ والا ہے وہ کیاری والا گملہ تو ایسے ہم رکھیں گے ماشااللہ ایسے ماشااللہ ایسے اور زور لگانا ہے ایسے چلے ماں آپ کو رکھ کر دکھاتا ہوں سارے کے کسنا سے میں نے پلان سوچا ہوا ہے یہ چندک بنی ہوں اب یہ کیا کر سکتے ہیں پیکنگ تو انہوں نے ماشااللہ سے اچھی کی ہے پیکنگ تو کم ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی کونیں وغیرہ کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں اب گزارہ چل جائے گا دو پیسے ہیں جن کے کونیں ٹوٹے ہوئے ہیں باقی ٹھیک ہیں یہ بارہ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آئے 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 بڑے سونے لگنے ماشااللہ ماشااللہ یہ سیڈی بھی کرایا کی ہے چلو یہ بھی واپس کرتے پہلے گملے دیکھانے دے میں پہ خوشلہ ہو رہا ہوں یہ زیادہ دھوڑا سا ڈیمی جوا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمارا گزارہ چل جائے گا تو گملے جو ہیں یہاں پہ کافی ہم کافی تعداد میں یہاں پہ گملے رکھ سکتے ہیں ایسے ایسے آئے آئے مزا آیا آئے گا مزا یہاں سارے گملے چلنجی فیلال تو اس پارسل کو آپ کو صرف دکھانا تھا پھول ابھی نہیں لگانے کیونکہ پھولوں کا ابھی تک تو موسم بھی نہیں آیا سہی طرح اور پنیر بھی بزار میں نہیں مل رہی تو ان کو فیلال سمبال کر رکھتے ہیں مہینے میں سوچ چل رہی تھی تو اس لئے میں آرڈر کر دیا تھا دراز سے تو یہ جو ہے نا گملے مجھے ملے ہیں سولہ سو روپے کے بارہ اور پلاسٹک اچھی ہے اتنی ماری پلاسٹک نہیں ہے اس کی ایک دو سار جو ہے نا یہ آرام سے نکال جائیں گے اس دفعہ مٹی جو ہے اچھے والی جو ہے نا وہ گملوں میں ڈالیں گے کمی نہ رہے سوچے رجوانے ہیں جو ان دمار کر رکھ لیں ہاں جی ہاں جی سو مٹی نہ ہی واقعی ایک دو جو گملے ہیں نا وہ تھوڑے سے اس طرح سے کونوں سے ٹوٹے ہوئیں لیکزی بیبی میری بیبی ہوئی پڑی ہے اداس صبح سے ہیک بند پنجرے میں اس کو گھمایا پھرایا بھی نہیں ہے تو اب اس کو گھمایا پھرا کے لے آتا ہوں لیکزی آجو لیکزی آجو لیکزی آجو لیکزی وہ تمہاری دوست لیکزی بلی آگی تمہاری دوست چلیں بھئی یہ اس کے ساتھ جا رہی ہے یہ والا پلوٹ جو بلکل کھالی پڑا ہے اور اس کو انہوں نے بڑا ہی اچھے دریقے سے لیول کیا ہے لیکزی کو ادھر ہی لے کے آئے ہیں اس والے پلوٹ میں گھوانے پھرانے کے لیے اس کی رستی تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں یہ بھاگ پھر لے ادھر ادھر چھلانگیں لگا لے اچھا بھلا ابھی اس نے کھایا لیکن پھر بھی بطنی زمین کو سنگی جا رہی ہے ادھر رہی ہے ہماری دان کی فصل اس دفعہ دان کی جو ہے نا پودے کی گروت وہ تو بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر جو چاول لگے ہیں وہ کم لگے ہیں کیونکہ گروت زیادہ ہو گئی یہ دان کے پودے جو ہیں نیچے گر گئے ہیں جس طرح سے یہ دیکھیں یہ اور ان میں زیادہ طاقت نہیں رہی جس کی وجہ سے انہوں نے جو اوپر چاول ہیں وہ کم لی ہیں اتنے اتنے پودے ہوتے تو یہ مناسب تھے پودے یہ والے لیکن یہ دیکھیں آگے کافی انچائی تک پہنچ گئے ہیں یہ والی فصل بڑی ابھی تک لش گرین لگ رہی ہے کافی خوبصورت فصل لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سورج کا بڑا ہی خوبصورت ویو بن رہا ہے سامنے پودا ہے دان کا اور اس کے آگے سورج دیکھیں گے دیکھیں گے ایسان اس کے سورجے لگ رہا ہے اس کے سورج سے پہنچا لگ رہی ہے میری ٹانگوں میں آگے لگ رہی ہے میرے پتہ نہیں چلا اور اس کے ناں ٹانگوں میں ٹھوڈا لگ رہی ہے اللہ خیر کرے انگلہ بن گیا ہے اس کے ناں میں چوٹ کافی لگ رہی ہے لیکسی بچتا ہوگی اللہ اب وئی بچتا ہی ہو لیکزی اٹینشن ہو رہی ہے یار اس کو درد ہو رہی ہوگی آجا شکر ہے شکر ہے جیچنا ٹاؤنگ کرنا لگی اس کی شکر ہے شکر ہے شکر ہے جو ہوتے لگی اس کو ہوئی 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 مجھے تینشن سے سج میں پسینہ آگیا اس کو دیکھ کے بچاری کتنی درد میں ہوگی جب اس کو ایسے جا رہا تھا نو یہ میری ٹاؤنگوں میں آگیا کی اور اس پر میری ٹاؤنگ اس کو لگی گیا اللہ خیر کرے آپ اس کا پاؤنگ لگنے لگی ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے اور ادر دیکھیں ماشاءاللہ سے سورج کے بھی کافی خوبصورت لگ رہا ہے